ٹریکٹر ریسٹوریشن مرمت اس گاؤں کے چھوٹے سے قلعے کے اندر جو محل تھا وہ ایک زمانہ تھا جب راجہ چندر بہادر آس پاس کے بارہ پرانگانہ میں جو شاسن کرتے تھے وہاں رہتے تھے اب پہلے والی بات نہیں تھی بس کچھ نوکر تھے وہاں آج بھی تھوڑا بہت حلچل ہوتا رہتا تھا راجہ چندر بہادر جی کا دہانت ہو چکا تھا لیکن ان کی پتنی رانی چندر بہادر آج بھی ستر سال کے عمر میں اس محل کی دیکھ بال اور گاؤں کے خرچوں کا حساب کتاب رکھتی تھی اور ان کا سپتر راجہ روی بہادر ہر روز شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس محل میں ایاشی کرتے تھے اور پیسے لٹاتے رہتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بھوگ بلاز کے کارن راج محل کا کھا جانا کم ہوتا گیا اور جو دو گھوڑے بچے تھے وہی ہٹے کٹے تھے جو ریس میں مقابلہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی کبھی ریس جیتا نہیں ایک دن روی چندر اپنی ماں سے ماں میں کلکتہ جا رہا ہوں وہاں اچھے نسل کے دو گھوڑے ہیں جو بیچ رہے ہیں میں نے ریس کورس مینجر کو فون لگایا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک گھوڑے کی قیمت 18 لاکھ روپے ہے میں سوچتا ہوں کہ دو گھوڑے خرید لوں 40 لاکھ روپے دینا ماں فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے تب رانی اتنے پیسے نہیں ہے بیٹے تم گھوڑے کھڑینا بند کرو روی چندر کیا ماں آپ سچ کہہ رہی ہیں تب رانی ارے بیٹا خزانہ خالی ہوتا گیا ہے میں ایک دو نوکر چھوڑ کر باقی سب نوکروں کو نوکری سے نکال رہی ہوں میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا پر تم ہو کہتے ہو تمہاری آزادی مار کھائے گی اور شادی میں نہیں کیا اور پیسے لٹا رہے ہو پانی کی طرح اب یہ بات صاف صاف سمجھ لو کہ تمہاری عیاشی کے لیے یہاں پیسے نہیں ہے روی چندرہ بہت گھوڑے میں باہر نکلا تب ہی ان کے محل کے باہر گیٹ کے پاس اس کے سامنے سے ایک یوک آ رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک بڑے آدمی روی چندرہ گھسے میں آپ لوگ ہو کون تب وہ یوک نے روی کو نمسکار کیا اور کہنے لگا میرا نام کشن ومسی ہے ہم سب رانی ماتا کی درشن کے لیے آئے ہیں تب روی چندرہ رانی ماں سے تمہارا کیا کام تب وہ یوک رانی ماتا نے جو پیسے دیئے تھے ان سے ہم نے گاؤں کے سکول کی مرمت کرائی اور ساتھ ہی پاس والے آناتھالے کا بھی مرمت کرائی ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ ان کا مرمت ہو چکا ہے اور ان کا پونرودھ گھاٹن کرنا ہے ہم یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ رانی ماتا کب وقت لے کر آ کر ان کا پونرودھ گھاٹن کریں گی روی چندرہ اچھا رانی ماتا نے کتنے پیسے دیئے یوں کہا گسے میں تب کشن ومسی رانی ماتا نے جو ساتھ لاکھ روپے دیئے تھے اسے دونوں بیلڈنگ بن کر تیار ہو گئی تب روی چندرہ نے اپنے ماں کے ساتھ خوب لڑائی کی تب رانی ماں بیٹے میں نے جو کام کیا ہے اس سے ہمارا ونش کا نام ہوگا میں نے تم جیسے پیسے اڑائے نہیں ہے آیاشی میں روی چندرہ آپ مجھ سے کہتی ہو کہ خزانہ خالی ہو چکا ہے اور گاؤں میں یوں پھالتو کاموں کے لیے پیسے دیتے ہو کہہ کر رانی سے چابیوں کا گچھا چھینہ اور تیجوری کو کھول کر دیکھا تھوڑے سے زیور اور ایک سو روپے کا بندل تھا سچ موش وہاں کچھ نہیں تھا روی چندرہ نے وہ زیور اور پیسے کے بندل لیا اور ماں کی طرف گسے میں گھورتے ہوئے باہر چلا گیا پھر مینجر کو بلا کر ہمارے سارے زمین کو بیچنے کی تیاری کرو یہ کام جلدی ہونا چاہیے تب مینجر یہ سب رانی ماں تا کے نام ہیں اگر وہ کہتی ہیں تو تب روی گسے میں اس محل میں جتنے فرنیچر ہے اور جو بھی وستویں ہیں انہیں بیچ کر تورنٹ مجھے پیسے لا کر دو میں کلکتہ جا رہا ہوں پھر اس زندگی میں کبھی نہیں آؤں گا بعد میں مینجر نے ایک بریف کیس میں پیسے رکھے اور اسے دیتے ہوئے اب بیچنے کے لئے کچھ بھی نہیں رہا بہادر جی تب گھر کے باہر ایک پرانا ٹریکٹر تھا اسے دیکھ کر اسے کیوں چھوڑ دیا اسے بھی بیچو ایسا کہا تب رانی ماں تا نے ٹوکا میں نے تم جیسے پیسے اڑائے نہیں ہے آیاشی میں یہ ٹریکٹر میں اپنے مائکے سے لائی ہوں جب چھوٹی تھی تو یہ ٹریکٹر چلاتے ہوئے میں کھیج جوتی تھی اور اس سے پھسل اگاتی تھی اور اس سے دیکھ کر میں خوش ہوتی تھی یہ میری پرانی یاد ہے کہہ کر اپنے ہاتھ کے کنگن کو اتارتے ہوئے یہ لو وہ ٹریکٹر میں اپنے پاس رکھوں گی تب روی چندرہ یہ زنگ لگا ٹریکٹر کو دیکھ کر بڑے ایموشنل ہو رہی ہیں آپ کہہ کر گھسے میں کار میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا اگلے دن کرشنوامسی آیا اور کہنے لگا رانی ماتا چھوٹے بہادر جی کی اس حرکت کو دیکھ کر سارا گاؤں دکھی ہے تب رانی ماتا یہ سب اوپر والے کا نینے ہے اور ہاں تم میکانک ہو نا کرشنوامسی ہاں ماتا کہیے تب رانی ماتا تم اس ٹریکٹر کو ریسٹور کرو اور اسے اگدام نیاں بنا دو تب کرشنوامسی ٹھیک ہے رانی ماتا میں اسے دھکیل تو یہ شیڑ تک لے کے جاؤں گا تب رانی ماتا نہیں نہیں اس کی مرمت یہی ہوگی کام ترن شروع کر دو رانی ماتا وہیں کورسی لگا کر بیٹھ گئیں اور مرمت کو دیکھنے لگیں کرشنوامسی رانی ماتا انجن کے بھی پورجے پورجے نکال کر چار دنوں تک اسے تیل میں بھیگو کے رکھنا ہوگا کہہ کر رنج سے ایک ایک پورجا کھولنے لگا تب اس کے اندر سے ایک دم ڈھیر سارے ہیرے موتی اور سارے جیور دبا دب گرنے لگے اور ان کا ایک چھوٹا سا ڈھیر لگ گیا تب رانی ماتا نوک رانی کو اشارہ کیا دنگ ہو کر کرشنوامسی دیکھتا رہا اور نوک رانی نے ان سب ہیروں کا ایک پوٹلی باندھا اور لے جا کر رانی ماتا کو سوپا شام کو گاؤں کے بڑے بزرگوں کو لے کر آؤ اور ہاں ساتھ ساتھ بینک مینجر کو بھی کہنا آنے کے لیے مجھے سب سے بات کرنی ہے یوں کہا کرشنوامسی سے شام کو بھی سب آئے ان سے رانی ماتا میں جب مائیکے سے سسرال آئی شادی کے بعد تب میرے پتاجی نے کہا کہ راجب بہادر کے خاندان میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا سب ایاشی میں پیسے اڑاتے رہتے اسی لئے ان کی ساری سمپتی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی تم اس گھر میں بہو بن کر جاری ہو میں نے تمہارے ٹریکٹر میں پانچ کروڑ روپے کے ہیرے رکھیں یہ بہت ضرورت پڑھنے پر تمہارے کام آئیں گے ایسے کہا تھا آج اس خزانی کی قیمت کم سے کم پچاس کروڑ روپے ہے میں فیصلہ لیا ہے کہ اس میں 25 کروڑ روپے اس گاؤں کے اندر چلی گئی اور سارے بڑے بزرگ اس میں ٹرسٹی بنیں گے اور سب اس میں سائن کریں گے اور ان پیسوں کو اس گاؤں کے انتی کے لئے پر